دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ کا تو سب کو پتا ہی ہے جس میں ایلون مسک، بل گیٹس اور مارک زکربگ جیسے لوگ آتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ میڈل اسٹ کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں ڈالرز ہیں اور وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں مجید الفتیم جس کی نیٹ ورث سیون بلین ڈالرز یعنی پاکستانی روپے میں اندرہ سو ارب روپے بنتی ہے مجید الفتیم کی فیملی کے بہت بزنس ہیں جن میں اوٹو موبائل، پروپرٹی، ریل اسٹیٹ، انشورنس اور الیکٹرونک جیسے بزنس شامل ہیں سن دو ہزار میں جب اس فیملی بزنس کا بٹوارہ ہوا تو مجید نے اپنے سیپریٹ ریل اسٹیٹ پروپرٹی کا بزنس شروع کر لیا اور الفتیم گروپ کے نام سے کمپنی کھولی اس کمپنی کی پروپرٹیز میں مالز وغیرہ شامل ہیں جو یو اے ای، ایجپٹ، اومان اور بہرین میں چل رہے ہیں محمد بن عیسیٰ الجابر سعودی عربیا کا بزنس مین ہے جس کی نیٹ ورث نو بلین ڈالر یعنی دو ہزار ارب پاکستانی روپے ہیں محمد بن عیسیٰ کی پورے یورپ اور ایجپٹ میں لگجری ہوتیلز اور ریسٹورنٹ کی چین ہے پیریس، لندن، ویانہ اور جدہ جیسے بڑے سیٹیز میں یہ ہوتیلز موجود ہیں جون فریڈرک سن نوروے کا بزنس مین ہے جو اوئل اور شیپنگ کا بزنس کرتا ہے اس کی نیٹ ورث بارہ بلین ڈالر یا ستائیس سو ارب پاکستانی روپے بنتی ہے فریڈرک سن نے اپنے ٹونٹیز میں شیپ بروکر کے لیے کام کرنا شروع کیا اور تیس سال کی ایج سے پہلے ہی اپنا علیدہ بزنس شروع کر لیا نائنٹین سکسٹی میں فریڈرک سن نے بیروت میں آئل ٹریڈنگ کا کام سٹارٹ کیا اور نائنٹین نائٹی تک جون فریڈرک سن آئل ٹریڈنگ میں ایک بڑا نام پان گیا فریڈرک سن اس وقت فرنٹ لائن، سیڈ ریل، گولڈن اوشن گروپ اور دیپ سی سپلائی جیسی بڑی کمپنیز کا مالک ہے شیخ محمد بن راشد المختون یو اے کا پرائم منسٹر اور رولر ہے اس کی نیٹ ورث چودہ ملین ڈالرز جہاں پاکستانی روپے میں بتیس سو ارب روپے بنتی ہے محمد بن راشد دوبائی ہولڈنگ نام کی کمپنی کا مالک ہے جو ڈیفرنٹ قسم کی پروپٹیز کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ پرشین گلف میں موجود پام آئیلنڈز کا مالک بھی محمد بن راشد ہی ہے پرنس الولید بن طلال السعود سترہ بلین ڈالرز اٹیس سو ارب پاکستانی روپے کا مالک ہے ولید بن طلال بینکنگ ریل اسٹیٹ میڈیا ایگری کلچر ٹیکنولوجی اور پیٹرو کیمیکل جیسے بزنسز کا مالک ہے ولید بن طلال سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود کا پوتا ہے سعودی عرب میں موجود چانویں فیصد کمپنیز میں ولید بن طلال کے شیرز موجود ہیں اس کے علاوہ ٹویٹر میں بھی کچھ شیرز ہیں پیریس میں موجود فور سیزن ہوتل بھی ولید بن طلال کی ہی ملکیت ہے شیخ خلیفہ بن زید جو اے ایک کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اور دوزار بائیس میں مرنے سے پہلے خلیفہ بن زید اٹھارہ بلین یعنی اکتالی سو پاکستانی روپے کا مالک تھا یہ کیمل ریسنگ کی وجہ سے جانا جاتا جس کا اسے بہت زیادہ شوق تھا اپنے باپ کی طرح یہ بھی شروع سے ہی پولیٹکس میں رہا اور اٹھارہ سال کی ایج میں ابو دابی کا میئر بنا نائنٹین سائیونٹی سکس میں خلیفہ بن زید یو اے اے کی آمڈ فورسز کا کمانڈر بنا اور نائنٹین ایٹی میں سپریم پیٹرولیم کاؤنسل کا ہیڈ اپوائنٹ ہو گیا نوے کی دہائی میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد یو اے اے کا پریزیڈنٹ بنا میریم ایڈلسن اسرائیلی فیزیشن پولیٹکل ڈونر اور کسینوں کی مالک ہے اس کی نیٹ ورث چونتیس بلین ڈالرز یعنی ستر سو ارب روپے بنتی ہے میریم نے مایکرو بائیولوجی کی ڈگری جروسلم سے لی اور تلویو میں ایز ای ڈاکٹر کام کرنے لگی نائنٹین نائنٹی وان میں میریم نیو جوک شفٹ ہو گئے اور شیلڈن ایڈلسن نامی بڑے بزنس ٹائکون اور کسینوں کے مالک سے شادی کر لیں جیسے جیسے شیلڈن کا بزنس بڑھتا گیا اور وہ بہت سے کسینوں کا مالک بن گیا اور دوزار اکیس میں ایڈلسن کے مرنے کے بعد اس کے اس سارے بزنس کی مالک میریم ایڈلسن بن گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ اسرائیلی خاتون میڈل ایسٹ کے امیر ترین لوگوں میں نمبر ون پر آتی ہے